محمد نبینا فنور حدینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی یہ بھی ہے کہ آپ کی شان میں غلف نہ کیا جائے محبت کا تقاضی ہے آپ کی تعظیم کی جائے تعظیم جائز بھی ہوتی ہے اور ناجائز بھی جائز تعظیم وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کے لائق ہے جسے آپ پسند کرتے ہوں اور جس کے کرنے والے کی تعریف کرتے ہوں اور ناجائز تعظیم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام اور مرتبے سے ہی بڑھا دیا جائے غلف سے کام لیا جائے ایسی تعظیم سے اللہ کے رسول نے خود منع فرمایا تھا ہر محبت کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ صرف جائز تعظیم کو اپنائے اور عیسائیوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں غلف نہ کرے رب العزت کا فرمان ہے قل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبیو اہواء قوم قد زلو من قبل وازلو کسیرم وزلو ان سوائی السبیل اب کہہ دیجئے اے اہل الكتاب اپنے دین میں نہق غلف اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بھٹک گئے اور بہت سو کو گمراہ کر چکے اور سیدھے راستے سے ہٹ چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں لوگوں کو تنبیح کی تھی کہ مجھے میرے مقام اور مرتبے سے نہ بڑھانا آپ نے فرمائے میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرو جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا تھا میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو مسلمانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عقیدے میں غلوف سے کام لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پاہی آپ زندہ ہے لوگوں کی دعائیں سنتے ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور اللہ کے نور میں سے نور ہیں رب العزت کا فرمان ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول محمد صرف رسول ہی ہیں قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُل ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو تم اسلام سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا انقریب اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو نیک بدلہ دے گا رب العزت نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ یقیناً آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں پھر آپ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کرو گے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سی بخاری میں باپ باندھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض اور وفات کا بیان اور اس کے تحت انہوں نے تئیس سے زائد احادیث ذکر کی ہیں جن میں سے اکثر کے اندر وضاحت موجود ہے موت یا وفات کے لفظ کے ساتھ سعید نارس بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی آئی سخت تکلیف کا احساس ہوا تو سعیدہ فاطمہ سے آپ کی تکلیف دیکھی نہ گئی وہ پکار اٹھیں ہائے میرے باپ کی سختی ہائے میرے باپ کی سختی کی کیفیت آپ نے جب یہ سنا تو فرمایا یا بنایا تو اے میری پیاری بیٹی تیرے باپ پر وہ گھڑی آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے اور یہ روز حشر کی ملاقات کا ذریعہ ہے اتنے واضح دلائل کے باوجود کتنے ہی لوگ ہیں جو رسول اللہ کی وفات کے انکاری ہیں اور گمانی رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں دین میں غلف کرنے کے بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں جیسے اب دیکھئے کہ شرک کی ابتداء بھی قوم نو کے نیک لوگوں کی تعظیم میں غلف کی وجہ سے ہوئی شیخ الاسلام امام محمد بن عبدالوحاب کہتے ہیں ہر وہ بات جو شرک میں مبتلہ کر دینے والے غلف کی طرف لے جاتی ہے اسے ترک کرنا ضروری ہے کیونکہ اسے چھوڑے بغیر توحید مکمل نہیں ہو سکتی عقیدت میں غلف سے بچنا ہے تعظیم کرنی ہے مقام سے نہیں بڑھانا نہ مقام سے نیچے گرانا حق پر رہنا ہے مابت کیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مابت کیجے آپ کی تعلیمات سے مابت کیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین محمد نبینا فنور حدینا